نحمدہ نسلی اللہ رسولہ الكریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹورنٹس آج ہم کرتے ہیں ایکسرسائز نمبر 5A کا کوسٹن نمبر 4 سالف کوسٹن نمبر 4 ہے کنورٹ انٹو میٹرز ہمیں اب جو نیچے کوسٹنز دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے ان کو ہم نے میٹرز میں چینج کرنا ہے اب اے پارٹ ہمار پاس 39 کلومیٹر کو ہم نے میٹر میں چینج کرنا ہے دیکھائیں جیسا کہ میں نے اس کے ایکسرسائز کے سٹارڈ میں آپ کو بتایا تھا کہ 1 کلومیٹر is equal to ہوتا ہے 1000 میٹر کے 1 کلومیٹر کس کے equal ہوتا ہے 1000 میٹر کے اب جب کوئی بھی نمبر کسی بھی نمبر کو ہم 1000 سے ملٹیپلائے کلومیٹر ہے اور اس کو 1000 سے ملٹیپلائے کرتے جائیں گے تو ہمارے پاس اس کا میٹر میں آنسر آتا جائے گا جیسے اے پارٹ ہے 39 کلومیٹر کو میٹر میں چینج کریں گے تو کیا جائے گا 39 کو جب ہم 1000 سے ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارے پاس 39000 میٹر بن جائے گا کیا بن جائے گا 39000 میٹر اسی طرح بی پارٹ ہے ہمارے پاس 405 کلومیٹر اب 405 کلومیٹر کو جب ہم 1000 سے ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارے پاس 405,000 میٹر بن جائے گا یعنی جو بھی ہمارا question ہے اس کے end پہ ہم 30 لگاتے جائیں گے تو ہمارا answer آتا جائے گا اب جیسے یہ c part ہے ہمارے پاس 45 کلومیٹر 415 میٹر ہے ٹھیک ہے اب ہم پہلے اس 45 کلومیٹر کو میٹر میں change کریں گے پھر اس میں یہ والے میٹر بھی پلس کر دیں گے اب 45 کلومیٹر کو جب ہم نے 1000 سے ملٹیپلائے کیا تو ہمارے پاس آ گیا 45,000 ٹھیک اس میں 415 ہم نے پلس کر دیئے تو ہمارے پاس آ گیا 45,415 میٹر کیا آ گیا 45,415 میٹر ہمارا اس c part کا answer آ گیا اب d part ہے ہمارے پاس 4891 کلومیٹر 4891 کلومیٹر ہے تو ہم اس کو جب میٹر میں change کریں گے تو اسی طرح 4891 لکھ کے پیچھے اس کے 30 add کر دیں گے اور end پہ میٹر لکھ دیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا d part کا answer آ گیا اسی طرح 900 کلومیٹر ہے تو ہم کیا کریں گے 900 لکھیں گے ٹھیک ہے اور اس کے یہ right side پہ ہم 30 over add کر دیں گے thousand والے اور ہمارا میٹر آ جائے گا یہ آ گیا اس cancer اب اسی طرح f part ہمارا 130 کلومیٹر 119 میٹر ہے تو اب پہلے 130 کلومیٹر کو ہم میٹر میں change کریں گے تو وہ آ جائے گا 130 اور یہ والے 30 اس کی back side پر آ جائیں گے ٹھیک ہے اس میں اب ہم 119 پلس کر دیں گے تو ہمارا answer آ گیا 9111031 میٹر یہ ہمارا f part کا answer آ گیا یہ ہمارا c part کا answer تھا اور یہ ہمارا f part کا answer آ گیا امید ہے آپ کو یہ question اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا اب ہم چلتے ہیں question number 5 کی طرف question number 5 ہے convert into centimeters اب ہم نے کیا کرنا ہے جو ہمیں questions دیئے گئے ہیں ان کو ہم نے centimeter میں change کرنا ہے یہ part ہے ہمارے پاس 42 meters جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ 1 جو meter ہوتا ہے اس میں ہوتے ہیں 100 centimeter 1 meter is equal to 100 centimeter کے equal ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب 42 کو جب ہم نے 100 سے multiply کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 42 hundred centimeter ٹھیک ہے اسی طرح b part ہے eight hundred fifteen meter تو eight hundred fifteen اور اس کی back side پر two zero add کر کے اس کو centimeter لکھ دیں گے ٹھیک ہے اب c part ہے ہمارے پاس 12 meter 80 centimeter ٹھیک ہے اب 12 meter کو پہلے ہم centimeter میں change کریں گے پھر یہ 80 centimeter اس میں ہم پلاس کر دیں گے ہم پلاس کر دیں گے تو ہمارا c part ہے 1200 centimeter اور اس میں 80 ہم نے centimeter add کر دیے تو ہمارے پاس آ گیا 1280 centimeter یہ ہمارا c part کا انصر آ گیا ٹھیک ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں ہم ہمارا d part ہے 673 meters اب اسی طرح ہم 673 لکھ دیں گے اور اس کی back side پر two zeros add کر کے اس کے ساتھ centimeter لکھ دیں گے تو ہمارا آ گیا یہ 673 meter کا انصر اسی طرح e part ہے 93 meter ہے تو ہم 93 لکھیں گے اور اس کی back side پر two zero add کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس 93 hundred centimeter آ گیا اسی طرح ہمارا اب f part ہے وہ کہتا ہے کہ 35 meter and 42 centimeter ہے 35 meter کو ہم centimeter میں پہلے change کریں گے 3500 آ گیا اس میں ہم نے 42 plus کر دیا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس آ گیا 2453 3542 centimeter ہمارے پاس آنسر آ گیا ٹھیک ہے question number five بھی امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا اب ہم چلتے ہیں question number six کے طرح question number six ہے convert into millimeters اب ہم نے یہ جو questions ہیں ان کو millimeter میں change کرنا ہے ٹھیک ہے یہ part ہے ہمارے پاس 15 centimeter تو جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا تھا 1 kilometer میں 1000 meter ہوتے ہیں 1 meter میں 100 centimeter ہوتے ہیں تو اسی طرح 1 centimeter میں 10 millimeter ہوتے ہیں 1 centimeter میں 10 millimeter ہوتے ہیں تو اب ان سارے questions کو ہم 10 سے multiply کرتے جائیں گے 15 centimeter is equal to millimeter کتنا ہو جائے گا 15 اور پیچھے ایک 0 آ جائے گا یعنی 15 کو جب 10 سے multiply کیا تو ہمارے پاس 150 millimeter آ گیا اسی طرح 8 centimeter کا آ جائے گا 80 millimeter c part ہے 18 centimeter 5 millimeter ہے تو ہم 18 centimeter کو پہلے millimeter میں change کریں گے 18 multiply by 10 کیا تو 180 آ گیا اب اس میں 5 ہم plus کر دیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 185 millimeter ٹھیک ہے اب چلتے ہیں 213 centimeter d part جو ہے 213 centimeter اس کو 10 سے multiply کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا یہ 2130 millimeter یعنی 2130 millimeter اسی طرح ہمارے پاس e part آ گیا ہمارا 71 centimeter اور 7 millimeter اب 71 centimeter کو ہم millimeter میں change کریں گے تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس 710 centimeter اور اس میں ہم 7 add کر دیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 717 millimeter e part کا یہ انصر آ گیا اب f part کا انصر ہمارے پاس کیا آ جائے گا 35 کو ہم کریں گے 35 کو 350 ہو جائے گا اس میں 12 millimeter پلس کر دیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 362 millimeter ٹھیک ہے ہمارا f part کا انصر آ گیا 362 millimeter امید ہے بچو آپ کو تینوں question بہت اچھی طرح سمجھ آ گئے ہوں گے اگر آپ کو یہ question اچھی طرح سمجھ آ گئے ہیں تو میری اس ویڈیو کو like ضرور کیجئے گا share بھی کیجئے گا اور comment box میں اپنے قیمتی message سے آگاہ بھی ضرور کیجئے گا شکریہ السلام علیکم بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا